جوڈیشل کمیشن کا انتہائی اہم اجلاس اور اس سے جسٹس منیب اختر واک آؤٹ کر گئے آخر یہ معاملہ تھا کیا اور یہ اجلاس خصوصی طور پر کیوں بلایا کیا چیف جسٹس جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی زیر سدارت جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے رولز میں ترمیم کرنے کے لیے اجلاس شروع ہوا اس سے پہلے بھی یہ اجلاس ہوا تو اس موقع پر وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارن نے یہ کہا تھا کہ ابھی ہم جوڈیشل پیکج اور آئینی ترمیم لانے کی پلاننگ کر رہے ہیں اس کی کوشش کی جاری ہے اب اس جوڈیشل پیکج کے حوالے سے کئی طرح کی خبریں آتی رہیں کئی طرح کی باتیں کی جاتی رہیں کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیح کی جائے گی انہیں ایکسٹینشن دی جائے گی جسٹس منصور کا راستہ رکا جائے گا اپنی مرضی کے ججز تائنات کیے جائیں گے اس سے پہلے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کا بل بھی قومی اسمبلی میں آیا پھر ہائی کورٹ کے ججز کو اپنی مرضی سے ڈیپٹیشن پر بھیجنے کے لیے کسی بھی زلے کسی بھی صوبے میں بھیجا جا سکتا ہے اس طرح کی مختلف چیمگویاں کی جا رہی تھی اس وقت قاضی فائز عیسیٰ اور جڈیشل کمیشن سے آزم نظیر تارڈ نے کہا کہ اجلاس کو موخر کر دیا جائے اجلاس موخر کر دیا گیا اور اب جب دوبارہ جڈیشل کمیشن کے رولز میں ترمیم کرنے کے لیے اجلاس بلایا گیا تو جسٹس منی بختر نے اس پر اعتراض اٹھایا جسٹس منی بختر نے جڈیشل کمیشن کا اجلاس آئینی ترمیم تک موخر کرنے کی تجویز دی اور کہا کہ پہلے بھی آئینی ترمیم کے لیے ہی موخر کیا گیا تھا اب تک حکومت یہ واضح نہیں کر سکی کہ وہ آئینی ترمیم لا رہے ہیں ان کے پاس نمبر موجود ہیں یا نہیں لیکن اجلاس چاری رہا تو پھر جسٹس منی بختر نے اس اجلاس سے ووک آؤٹ کر دیا وہ اپنی نشست سے اٹھے اور جڈیشل کمیشن کے اجلاس سے باہر نکل گئے لیکن اس کے بعد وہاں پر موجود چاروں صوبوں کے وزیر قانون وفاقی وزیر قانون سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ جسٹس کازی فائزی سار دیگر اہم ججز نے اور اٹھارنی جینرل نے اس اجلاس کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا جسٹس منصور علی شاہ نے اس اجلاس میں مجاوزہ سفارشات کا مسابدہ پڑا اور ان میں مجاوزہ سفارشات یہ ہو سکتی ہیں کہ ہائی کورٹ کے جونئر ججز کو بھی سپریم کورٹ میں لائے جا سکتا ہے یعنی حکومت اپنی مرضی سے پیکن چوز کرنا چاہتی ہے کہ جو جج انہیں پسند آئے چاہے وہ جونئر جج ہی کیوں نہ ہو انہیں سپریم کورٹ لائے جائے ابھی لاہور ہائی کورٹ سے ایک ایسی مثال سامنے آئی تھی جہاں جسٹس شاہد وحید کو سپریم کورٹ لائے گیا جبکہ سینئرٹی لسٹ میں وہ پانچویں یا چھٹے نمبر پر موجود تھے اس طرح حکومت یہ چاہتی ہے کہ سپریم کورٹ میں اپنی مرضی کے ججز لائے جا سکے جبکہ ہائی کورٹ کے اندر جو نشستیں موسیقی